اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہو سرشد اسین سٹھو آج ہم آپ کے پاس ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ سپیشلی جس دن سے میں نے یہ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تب ہی سے ہماری جو فیمل ویورز ہیں وہ بار بار اپروچ کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ انفرمیٹیو لے کے آئے ہیں تو آج ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں مختلف قسم کی ہمارے پاس کاسمیٹکس موجود ہیں جو بڑا علمیہ ہے خاص طور پر فیمل کے لیے رنگ گورا کرنے والا تو اس کے لیے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانے والے ہیں فرص سب سے پہلے تو آپ جو میری سجیشن ہے آپ پانچ وقت نماز ادا کریں باوضو رہیں تو میرے خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹکس کی یا کسی بھی رنگ گورا کرنے والی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود جو ہے چہرے پر رونک آپ کی باڈی میں طرح تازگی جو ہے وہ آپ کو بخشتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کاسمیٹکس کی بات کریں یہاں پہ میرے پاس شمار قسم کی یہ کاسمیٹکس موجود ہیں جس میں سکن پالش ہے سکربز ہیں فیشلز ہیں اور مختلف کمپنیز کے ہیں نیشنل انٹرنیشنل ہیں تو آج ہم آپ کو یہ لائیو ٹیٹوریل دکھانے والے ہیں کہ جس میں ہم ایک ریٹیل سٹور پہ تشریف لے کے آئیں کہ وہ ہمیں دکھائیں گے کہ کیسے ہم یہ چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ہمیں ایک ریزلٹ دیں گے ویورز میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا میرے پاس بہت سارے برینڈ کے بہت مختلف قسم کی سکن پالش اور فیشل موجود ہیں جو کہ کسٹمر میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں رنگ گھورا کرنے کے لیے کوئی بھی بہترین فارمولا بتا دیں کچھ کسٹمر کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی برینڈ ہیں جتنے بھی سکن پالش ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہترین فارمولا بتاتا ہوں آپ جب بھی سکن پالش استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کوئی بھی اچھے والا میرے پاس سب سے بہترین لوشن ہے آئینہ گولڈ کا تو آپ ہلکا سا اس کو استعمال کریں اس کے اندر اور اس کے ساتھ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو آئین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکن پالش کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک کٹوری لیں اور اس کے ساتھ ایک برش لیں اس کے علاوہ میرے پاس بے شمار برینڈ کی سکن پالش ہیں تو میں آپ کو ٹرائی کرواتا ہوں سب سے پہلے آئینہ گولڈ کی اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے تو آئین ہم سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سکن پالش کا لیکوڈ ہے آپ یہ لیں اگر آپ نے چہرے پر استعمال کرنا ہے تو کم از کم ایک سپون ہونا چاہیے تو اس کے بعد اس کے بعد اس کا پاورڈر لیں پاورڈر کا کم از کم ہاف سپون ہونا چاہیے زیادہ نہیں اس کے اندر ڈالنا زیادہ ڈالیں گے تو آپ کو سائڈ افیکٹ کا کوئی بھی ایشو ہو سکتے ہیں تو اتنا ڈالیں تاکہ آپ کو سائڈ افیکٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہ بنیں تو اگر پھر بھی سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے آپ کو ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں اس کے اندر کم از کم تھوڑا سا آپ نے آئینہ گولڈ کا لوشن لے لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس اچھا برینڈ ہے یا کوئی بھی لوشن ہوتا ہے میرے پاس تو آئینہ گولڈ کا زبردست ہے تو آپ آئینہ گولڈ کا لوشن لے لیں اس کو کم از کم تھوڑا سا اس کے اندر مکس کر لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کا ایشو نہ بنے تو آئیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ریزولٹ بس اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس کا جو پاودر ہے بلکل اس کے ساتھ مکس ہونا چاہیے تو اب ہی ہم آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کا ریزولٹ چیک کروائیں گے آپ کو یہ تو دیکھئے اب یہ ہمارا سکن پالش کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے تو اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے ہی ہاتھ پہ ٹرائی کر کے تو اس کو کم از کم آپ نے پندرہ منٹ تک لگائے رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے میں اپنے ہینڈ پہ یہ استعمال کی ہے آپ نے اسی طرح کا اچھے سے اپنے ہاتھوں پہ لیپ کرنا ہے اس کو اور پندرہ منٹ تک لگائے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو کسی ٹیشو کے ساتھ اتار کر اس کے بعد اچھی طرح ہینڈ واش کر لینے تو ویورز میں آپ کو ابھی یہ پندرہ منٹ کے بعد دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے اتارنے تو ویورز ہم آپ کو بتاتے ہیں پندرہ منٹ کا ویڈ کروایا ہم نے آپ کو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو ریموو کیسے کرنے تو ابھی آئیں دیکھیں ہم آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ٹیشو کے ساتھ ساف کر کے اس کے بعد اس کو واش کرنا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کلر اور پیچھے والا اس کا کلر ہے ہر ایسا ہر ایسا ہر ایسا ہر ایسا تو ویورز کیسا لگا آپ کو سکن پولش کا ریزلٹ تو میں آپ کو اینڈ پی ایک بات بتاتے چلوں کہ جب بھی آپ سکن پولش استعمال کرنے سے پہلے آپ ہینڈ کو اور مو کو اچھی طرح سے واش کرنے اور اس کو خوشک کر لینے اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو سکن پولش سے آپ اپنے سکن کو اپنے ہینڈز کو اپنے جو آپ کا چہرہ ہے اس کو کیسے گلو میں لاسکتے ہیں تو آپ کینڈلی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہماری اگر یہ ویڈیو آج کا ٹیٹوریل پسند آیا ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے اس ویڈیو کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان